اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی فور ون فور فائف حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے ناک سومی کا تھرٹی میں انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مورے اٹھ کے اپنی جگہ پہ آ جائیں گے جوہوں کا سارا ماتا نیاد بنے گا یہ ڈین بھی ہم نہیں بنائیں گے میلے سن کے ساتھ ٹھیک ہے اور ڈپریشن والا مسئلہ جائے گا یہ بھی انشاءاللہ ڈپریشن زیادہ اسحابی طور پہ کمزور بندوں کو ہوتا ہے جن کے اسحاب کمزور ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتے جس وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہوتا ہے ڈپریشن والے نین تو نہیں ہاتی کوئی میدے میں جلن ہوتی ہے جلن ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں میدے میں سوزش ہوئی گیا کوئی زخم نہیں ہے کوئی السر نہیں ہے میدے میں سوزش ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے آپ ٹھیک ہمیں شروع ہو جائیں گے بلکہ کل بھی کیا ابھی دو ڈائی گھنڈے کے بعد انشاءاللہ ان کا جو یہ درد ہو رہا ہے شیعتی کا اس میں دو ڈائی گھنڈے میں کمی آنے شروع ہو جائے گی ایک تو مرکیر کی چیزیں مکمل دور پر بند ہیں یہ کیا زیادہ شوک سے کھاتی ہیں یہ مجھوسمیں ہیں گوش، سبزی چاول گوشت دو لوٹ کھاتے پاس پہلے دا ابھی تھی ابھی مسئلہ ہوں پہلے آپ نے یوری ایسر کا ٹیسٹ کروانا ہے اگلی دفاہ مجھے چکروں میں اچھی لحب سے کسی لدو پنجی لحب سے ٹیسٹ نہیں کروانا کیونکہ وہ وہہمی ڈالتے ہیں شاک شبیر سارے غلط ہوتے ہیں ابھی تو لحب اچھی نہیں مجھے سارے پریس کا انسار یوریک ایسڈ کی اوپر ہوتا ہے وہ پریس سارا بدل جاتا ہے اگر وہ مسئلہ ہو ابھی ابھی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ مارکیٹی چیزیں بدل رکھنی ہیں ہر وہ چیز جو ڈبا پیک ہے بوتل پیک ہے لفافہ پیک یہ بزاری چیزیں ہوتی جیسے بسکٹ ہیں ڈبل روٹیاں رس کےک شیک مٹھائیاں ڈبے والی جتنی چیزیں ڈبے والے دودھ ہیں ڈبے والے دی ہے ڈبے والے جوسیز ہیں پیپسیاں جتنی یہ گولڈنگز ہو گئی اور یہ لال شربت جتنے ہیں اس طرح کی یہ بزاری آئٹم آن رکھنا ہے ڈبے والے مسالے کسٹرڈ نوڈلز ان میں سے کوئی آئٹم نہیں لینا اور روٹر کے کھانے ہو گئے درہلو یہ کھائیں بریانی جتنی برزی کھائیں پلاو کھائیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہیں ان میں مغز اور کلیجی استعمال کرنی ہے بڑی اور دل کا گوشت گردے کا گوشت یہ چار چیزیں تھوڑی سی نا اپنی خراب میں بلا دیں یہ سپر فوڈ ہے فرائیڈ نہ دیں ان کی عمر اب 67 سال ہے فرائیڈ بہتر نہیں کوئلے بے بنا دیں ٹکا سالن بنا دیں شوربے والا یکنی والا کوئی مسئلہ نہیں اور سبزی میں مکس بنا دیں جیسے ہم کدو گوش بناتے ہیں حالو گوش بناتے ہیں تو کریلے گوش بنا لیتے ہیں لوگ تو کریلے اور اس میں گردہ بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں باقی گوش کی کوئی پبندی نہیں فیلال میری طرح سے یوری کیسے کہ ٹیس کے بعد آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے شیور البتہ نہ کھائیں تو صبح میں پاراتہ بھی نہیں چاہتے خالی سپاس پاراتہ بھی کھائیں میری طرف سے کئی پھر صرف ڈبے والا تیل نہیں استعمال کرنا ہے صرف تیل کا اپنا صحیح کریں ڈبے والے تیل نہیں استعمال کرنے تیل یا تو سرسوں کا استعمال کریں گے وہ بھی تھوڑی مقدار میں یا دمبے کی چکی کی چربی استعمال کریں گے لمب جو ہوتی ہے اس میں آنڈی بنانے لیکن اللہ نے اتنا بڑا ڈبا لگا کے بیجا دمبے کے بیچے ہم اس کو چھوڑ کے مرگیر کے ڈبوں کے بیچے دور دیں جس میں کیمیک علی کیمیک علی تو اللہ نے جو ڈبا بیجا نا بھی اسعمال کریں اتنا تا پیس ڈالیں اس کا تیل بنے گا اس میں آپ جو بھی آنڈی بنانا چاہیں بنا سکتے کیونکہ ہی خالص ہوگی ٹھیک ہے سرسوں کا تیل یا لمب یہ استعمال کرنے اس میں آنڈی بنائیں گی ڈبے والا تیل ان کو نہیں گینا اور شیور ان کو دیسی مرگی جتنی مرگی کھائیں مچھلی جتنی مرگی کھائیں کوئی پبندی نہیں ٹھیک ہے اگر یوریک ایسٹ زیادہ آیا پھر گوش باندھ ہوگا ڈالیں باندھ ہوگی وہ آپ ٹیس کر آگے خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی ٹائم فیصلہ ہو جاتا ہے اگر یوریک ایسٹ بڑا ہوا ہے تو گوش اور ڈالیں جاول بند کرتے ہیں صرف سبزیوں بھی آئیں گے اور مچھلی بھی آئیں گے سبزی فروٹ مچھلی جتنی مرگی کھائیں اگر یوریکی سے لائے اگر نہیں ہے تو گوش جتنا مرگی کھائیں کوئی پبندی ٹھیک ہے پھر چاول بھی کھائیں ڈالیں بھی کھائیں ٹھیک ہے پھر چاہیں گے